بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین ناظرینِ کرام میں ہوں عبدالوحید من محب اللہ الندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی میں صحابیات کی صیرت لے کر حاضر ہوا ہوں اس بزم میں جس گران قدر ہستی کی صیرت بیان کی جائے گی وہ ہیں ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب حارون علیہ صلات و تسلیم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جن کا خاندان زمانہ جاہلیت میں بہت ہی مشہور رہا ہے ددھیالی اعتبار سے وہ بنو قرائزہ سے تعلق رکھتی تھی اور ننھیالی اعتبار سے وہ بنو نظیر سے تعلق رکھتی تھی ان کا باپ حیب بن اختب اپنے قبیلے کا سردار تھا ان کی پہلی شادی کے بعد جب دوسری شادی ہوئی تو کنانہ بن ابو الحقیق سے ہوئی وہ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا خیبر میں یہود سکون سے نہیں بیٹھے اور مدینہ منورہ کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہے اور ہر طرح سے مسلمانوں کو زک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم سن ساتھ ہجری میں خیبر پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے خیبر فتح ہوا اسی میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت قیدی گرفتار ہو کر کے آئیں اور اسی خیبر کے جنگ میں ان کا باپ حیب بن اختب اور ان کا شوہر کنانہ بن ابو الحقیق مارا گیا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر کے آئیں دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لونڈی کی فرمائش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کنیزوں میں سے کسی کو بھی لے لو چنانچہ انہوں نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند کیا صحابے کرام نے رسول اللہ صلی اللہ کے پاس جمع ہو کر کے آپ کو مشورہ دیا اے اللہ کے رسول آپ نے دحیہ کے لیے جو حکم دیا اور انہوں نے جس لونڈی کو اور جس باندی کو پسند کیا ہے وہ صفیہ ہیں جن کا باپ سردار تھا وہ صفیہ ہیں جن کا شوہر سردار تھا جو انتہائی معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناسب تو یہی ہے کہ آپ انہیں اپنی تحویل میں لے لیں اس لیے کہ دحیہ ان کا صحیح طرح سے خیال نہیں کر سکیں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کے مشورے کو قبول فرمایا اور صفیہ کو اپنے لیے پسند فرمایا اور پھر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے اور ان سے شادی کر لی اور اس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے مناقحت میں آئیں اور مسلمانوں کی ماں ٹھیریں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیرک اور سمجھدار خاتون تھی عالمہ فاضلہ تھی مسلمان بچیوں کو تعلیم و تربیت دیا کرتی تھی گویا ان کا گھر مدرسہ ہی نہیں بلکہ دار العلوم تھا جہاں مختلف شہروں کی عورتیں آ کر کے دین کے مسائل سیکھا کرتی تھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر ہی میں شادی کر لی تھی اور مقام صحبہ میں رخصتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر سے لوٹے تو ان کا اس درجہ خیال کرتے کہ جب انہیں اونٹ پر سوار کرتے تو اپنی عبا کا پردہ کر دیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اونٹ پر سوار کرتے تو زمین پر بیٹھ جاتے اور اپنا پیر کھڑا کر دیتے تاکہ وہ اس پر چڑھ کر کے اور اونٹ پر سوار ہو جائیں اور مقصد یہ ہوتا کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب ان کا مقام بلند ہو چکا ہے اب وہ ان کی ماں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا ہے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عقل مند خاتون تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حد درجہ تکریم بھی کی تھی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتقاف کرے ہوئے تھے آپ کا معمول تھا کہ آپ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف فرماتے کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے دس رمضان ہی سے آخری رمضان تک اعتقاف فرمایا اعتقاف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی مخصوص جگہ پر اللہ کی عبادت کے لیے روک لینا اپنے آپ کو دنیا اور دنیا کی الجھنوں سے آزاد کر کے اللہ کی عبادت کے لیے یکسو کر لینا رمضان مبارک میں خاص طور سے اعتقاف مسنون ہے اور آخری عشرے میں اعتقاف مسنون ہے ایک موقع پر ایک بوڑے شخص نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ پیدل حج کرنے جائے گا ایسا بوڑا تھا کہ اس کے دونوں بچے دونوں طرف سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور وہ بڑی مشقت سے پیدل چل رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی ان کو کیا ہوا یہ کیوں اس عالم میں چل رہے ہیں ان کے دونوں فرزندوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نظر مانی ہے کہ پیدل حج کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو سواری پہ سوار کر لو اللہ تعالی اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے تو جائز چیزوں میں نظر مانی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف فرماتے تھے آپ اعتقاف میں تھے ایک مرتبہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملنے آئیں جب جانے لگیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھیرو میں بھی تھوڑی دور تک چلتا ہوں اور آپ کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے ابھی آپ دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ ادھر سے دو انساریوں کا گزر ہوا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور کہا دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہیں ان انساری صحابہ کو یہ بات ناغوار گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا اور اس طرح سے فرمایا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں کہا سنو یقینا شیطان انسان کے رگو ریشے میں ایسے ہی سرائط کر جاتا ہے اور ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون میں نے چاہا کہ میں تمہارے دلوں کو پاک صاف رکھوں اور بتا دوں کہ یہ کون ہے تاکہ کبھی تمہیں شک و شبہ نہ ہو ناظرین کرام ام المومنین ام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے میں ہمارے لئے ہمارے پورے سماج کے لئے ہمارے مردوں کے لئے ہماری عورتوں کے لئے ہمارے بچوں کے لئے اسوا اور نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں جو سید الاولین والآخرین ہیں جو قیامت میں تمام انسانوں کے سردار ہیں جن کے سرِ اقدس پہ شفاعتِ قبرہ کا تاج رکھا جائے گا لیکن آپ نے اپنی سیرت کی حفاظت کیسے کی آپ نے ان انساری صحابہ کو روکا اور کہا دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے کیوں فرمایا اس لیے کہ کل ان کے دل میں خدا نہ خواستہ شیطان کوئی غلط وام اور غلط بات نہ ڈال دے ہمارے لئے اسوا اور نمونہ ہے کہ ہم کسی ایسے مقام سے کسی ایسے موڑ سے کسی ایسی جگہ سے بچیں جہاں کسی طرح سے بھی لوگوں کو بدگمانی ہو سکتی ہو لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہو لوگوں کو شک و شبہ ہو سکتا ہو آج ہماری بچیوں کے لیے ہماری بہنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ عبرت ہے کہ انہیں بھی اپنے سیرت کی حفاظت کے لیے حد درجہ کوشش کرنی چاہیے حد درجہ احتیاط کرنا چاہیے جہاں عام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ غلط فہمی سے بچیں جہاں عام مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مومنین کے ساتھ اچھا گمان کرو وہیں اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ایسے مقامات سے بچو جہاں غلط فہمی ہو سکتی ہو آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں اور بہت سارے خرافات اسی بے احتیاطی کی وجہ سے جنم لیتے ہیں اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہم سبق سیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں جنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑی دور تک بھیجا اور پھر وہ اپنے گھر گئے ہیں ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیاہ کر کے مدینہ منورہ میں لے کر آئے اور مدینہ منورہ میں وہ ٹھیری تو مدینہ منورہ کی عورتیں اور ازواج متحرات ان کو دیکھنے کی لئے گئیں دیکھنے والیوں میں ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی تھی ام المومنین زینب بنت جہش بھی تھی ام المومنین حفظہ بھی تھی اور بہت ساری خواتین تھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سوکنوں کا حد درجہ احترام کیا جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائیں کیونکہ ایک سردار کی بیوی تھی ایک سردار کی بیٹی تھی ان کے پاس زیورات کی کمی نہیں تھی انہوں نے ازواج متحرات کو ہر ایک کو سونے کی بالیاں حدیعہ اور تحفہ میں پیش کی اور ہر ایک سے ملجل کر رہتی تھی البتہ جب کوئی انہیں یہودیہ ہونے کا تعانیٰ دیتا تو انہیں بہت خلق ہوتا تکلیف ہوتی ایک موقع پر وہ اپنے گھر میں بیٹی رو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کوچھا کیا بات ہے آپ نے بتایا کہ کسی زوجہ محترمہ نے آپ کو یہودیہ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات سے برگشتہ نہیں ہونا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جواب سکھلایا وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی جامع جواب تھا تم کو برجستہ یہ کہنا چاہیے کہ تم لوگ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار ہو جو قرشی خواتین تھیں عزواج متحرات ان کو یہ خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ تم تو یہ کہہ سکتی ہو کہ میرے والد حارون نبی ہیں اور میرے چچا موسیٰ نبی ہیں اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو تمہارا تعلق تو تین تین انبیاء سے ہے تم عصوب آتی ہو تمہیں جرات کے ساتھ جواب دینا چاہیے تھا ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا معبت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے مرضو الوفات میں مبتلا ہوئے ازواج متحرات آپ کو دیکھنے کے لئے آتی اس وقت آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں تشریف فرما تھے ایک موقع پر تمام ازواج متحرات کے درمیان صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی آپ کی بیماری دیکھ کر کے آپ کی تکلیف دیکھ کر کے بے چین ہو گئیں اور دعا کی اے اللہ ان کی تکلیف اور ان کی بیماری مجھے دے دے اور انہیں شفا نصیب فرما دے ازواج متحرات ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگیں انہوں نے اس کو عجیب جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم صفیہ نے سچ کہا ہے اللہ کی قسم صفیہ کے دل کی بات تھی اللہ کی قسم صفیہ کی محبت ایسی ہی ہے ناظرین کرام آپ اندازہ کریں ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سے کس درجہ محبت تھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بچپن ناز و نعم میں گزارا تھا باپ سردار تھا اپنی جوانی ناز و نعم میں گزاری تھی شوہر سردار تھا لیکن جب کاشانہِ نبوت میں آئیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی شما بنیں تو انتہائی سادگی کے ساتھ انتہائی توازوں کے ساتھ انتہائی خاکساری کے ساتھ زندگی گزارا عیسار اور قربانی کا مجسم نمونہ تھی زہد و ورہ اور تقوی کا مجسم نمونہ تھی انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچے چنانچہ ان کا گھر ایک دار العلوم تھا جس میں مختلف جگہوں کی خواتین آ کر کے آپ سے مسائل سیکھتی تھی آپ سے دین کی باتیں جانتی تھی ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سن رکھی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے چنانچہ وہ اپنا وقت دینی علوم سکھلانے میں صرف کیا کرتی تھی انہوں نے یہ سن رکھا تھا نظر اللہ امران سمعا مقالتی فحفظہا ووعاہا وعداہا کما سمعہا اللہ تعالی اس شخص کو ترو تازہ شاداب اور خوش و قرم رکھے جس نے ہماری بات سنی اسے محفوظ رکھا یاد کر لیا اور دوسروں تک پہنچایا چنانچہ وہ دین کے مسائل دوسروں تک پہنچاتی تھی خواتین تک پہنچاتی تھی انہیں دینی احکامات بتاتی تھی خود اس پر عمل کرتی تھی ان سے عمل کرواتی تھی ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ممتاز وصف یہ تھا کہ وہ اپنی سوکنوں سے حد درجہ ملجل کر رہتی تھی اور اگر کبھی کوئی بات ہو جاتی تو فوراں ہی خود معاف کر دیا کرتی اور ان سے درگزر کیا کرتی تھی ایک موقع پر انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا بشری تقاضوں کے ناتے سوکن ہونے کی حیثیت سے میری طرف سے خامی اور قوتاہی ہوئی ہوگی اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے ان کا یہ کہنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انتہائی اثر انگیز ہوا اور خود انہوں نے بھی ان کو معاف کر دیا دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا اس میں ہمارے اور آپ کے لئے نمونہ ہے کہ بشری تقاضوں کے ناتے ہمیں ایک ساتھ رہتے اور بستے ہیں ایک گھر اور قاندان کے فرد ہیں ایک سماج اور سوسائٹی کے فرد ہیں ہم سے کوئی کوتاہی کوئی کمی کوئی خامی ہو جائے تو فوراں اپنے بھائی سے درگزر کر لیں اللہ تعالی نے فرمایا انما المؤمنون اخوتن فاسلحو بیناخوائکم تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اسی صلحو آشتی سے عبارت تھی ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اسی آیت کی روشنی میں تھا کہ وہ اپنی سوکنوں سے درگزر کا معاملہ کرتی اپنی سوکنوں سے عفو درگزر کی بات کرتی اپنی سوکنوں سے مل جل کر رہتی انہیں تحفے تحائف پیش کیا کرتی ان کے دکھ درد میں شریک رہتی اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی ترویج و اشاعت میں تعلیم کی ترویج و اشاعت میں وہ مسلسل لگی رہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا معروف مشغلہ یہی ہو گیا تھا ان کا محبوب کام یہی رہ گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کریں آپ سے جو مسائل سیکھے ہیں ان مسائل کو لوگوں میں بیان کریں افو درگزر کے تعلق سے ایک اہم واقعہ سنیے ایک مرتبہ ان کی باندی نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ صفیہ کے اندر ابھی بھی یہودیت کی خوبو ہے امیر المؤمنین نے اس سے پوچھا وہ کیسے کہا اس لیے کہ صفیہ سنیچر کے دن کا احترام کرتی ہیں کہا اور کہا اس لیے کہ وہ ابھی بھی یہودیوں سے میل جول رکھتی ہیں چنانچہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دن دے دیا ہے تو اب صفیہ کے دن کی کیا بات رہ گئی سنیچر کیوں جب اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھا دن دے دیا تو ہمیں اسی جمعہ کے دن سے محبت ہے اور یہ سنیچر کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی بات یہودی قرابتداروں کی یقیناً میں ان کے ساتھ صلاح رحمی کرتی ہوں یقیناً ان کا مجھ سے ملنہ جلنہ ہے لیکن دین کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں ہمارے یہاں کوئی لچک اور نرمی نہیں ہے کسی طریقے سے ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ یہ بات ان کی اپنی باندی نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بتائی ہے باندی کو بلایا پوچھا کس بات نے تمہیں آبادہ کیا کہ تم امیر المومنین سے میری شکایت کرو باندی کو اپنی غلطی کا احساس بھی تھا باندی نے کہا شیطان نے مجھے بہکا دیا اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی قربان جائیے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر واقعاتاً وہ مسلمانوں کی ماں ہیں واقعاتاً وہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ تعالی کی بیوی ہیں واقعاتاً وہ جنتی عورت ہیں انہوں نے کیا کہا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا جس نے ان کی راز ان کی خبر امیر المومنین تک پہنچائی ہے چاہتی تو اسے سزا دیتی چاہتی تو اسے باز پرس کرتی لیکن انہوں نے کیا کہا جاؤ میں نے اللہ کے لئے آزاد کر دیا ناظرین کرام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ گوشہ ہمارے لئے یقیناً عبرت انگیز ہے ہمارے لئے نصیحت آموز ہے ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے ماں تحتوں میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو اسے بخش دیا جائے ہماری دکان پہ کام کرنے والے ہمارے نوکر چاہ کر اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سے درگزر سے کام لے ہمارے بچے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے اور ان کو ان کی غلطی یاد دلائی گئی اور ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو انہیں درگزر سے کام لے لیا جائے ہمارے گھر کے افراد ہماری بچیاں ہماری بیویاں ہماری بہویں ان سے غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کا احتراف کر لیں اور انہیں اپنی غلطی پر ندامت ہو تو یقیناً انہیں معاف کر دینا چاہیے ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اس واقعے میں زبردست عبرت ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ باندی ہے اس کو سزا دینی چاہیے میں اس کی مالکہ ہوں مجھے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دینے چاہیے آج اخبارات میں ہم پڑھتے رہتے ہیں لوگ اپنی گھریلو خادماؤں کے ساتھ اور گھریلو خادموں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں انہیں چمٹوں سے مارتے ہیں انہیں داگتے ہیں انہیں عذیتناک سزائیں دیتے ہیں اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ کبھی ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں ان کو ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی باندی کو معاف کر دیا تھا ایک موقع پر ایک صحابی اپنے خادم کو مار رہے تھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا یاد رکھو اللہ تعالی تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس خادم پر قادر ہو مڑ کر دیکھا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہا اللہ کی رسول آپ گواہ رہیے میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد کر دیا ناظرینِ کرام یہ واقعات یہ نمونے یہ دروس و عبر کس کے لیے ان پہاڑوں کے لیے ان زلزلہ زدہ زمینوں کے لیے موج مارتی ہوئی سمندر کے لیے جھر جھر کرتے ہوئے چشموں کے لیے نہیں اس کے لیے جس کو اللہ نے عقل و شعور دیا اس کے لیے جس کو اللہ نے فہم و فراست دی اس کے لیے جس کو اللہ تعالی نے اپنا خلیفہ بنایا اس کے لیے جس کو اللہ تعالی نے حلال و حرام کی تمیز دی اس کے لیے جس کو اشرف المخلوقات بنایا ناظرینِ کرام ہمیں بتاؤ ہم ان واقعات کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا ہزارہ دعات آج کام کر رہے ہیں اور ہزارہ چینل آج نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ مسلم معاشرہ جنکہ توں بلکہ روبہ زوال ہے کیا وجہ ہے کہ بے عملی آج عام ہے کیا وجہ ہے کہ باپ بیٹے سے بدزن ہے کیا وجہ ہے کہ بیٹا باپ سے ناراض ہے کیا وجہ ہے کہ بیٹی باپ سے روٹھی ہوئی ہے کیا وجہ ہے کہ ماں بیٹی سے خائف ہے کیا وجہ ہے کہ ایک گھر کے رہنے والے دس افراد ایک دوسرے سے ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم صرف جانکاری کے لیے پڑھتے ہیں ہم صرف جانکاری کے لیے دیکھتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں پڑھو تو عمل کے لیے پڑھو دیکھو تو عمل کے لیے دیکھو اپنی زندگیوں کو سمارو اللہ کی طرف دوڑو آخرت کی طرف دوڑو کامیابی کی طرف دوڑو اس راستے کی طرف دوڑو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا اس راستے کی طرف دوڑو جو صحابہ اکرام کا راستہ تھا جو امہات المومنین کا راستہ تھا امہات المومنین کی سیرتوں کو اپناو صحابیات کی سیرتوں کو اپناو سرخ روئی اور شاد کامی تمہارے قدم چومے گی قدم چوم لے گی ہی خود بڑھ کے منزل مسافر اگر اپنی حمت نہ ہارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ